انشاءاللہ سنایا ایک بار پورا مجمع آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائے تک دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرہ کے بول دیں یا رسول اللہ اور محبتوں کے ساتھ ماحول بنا لیجئے گا آپ ماحول بنا لیجئے گا پورا مجمع دل لگا کے بولیے لبائک یا رسول اللہ حاضری لگائے اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری لگائے اپنے نبی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور حاضری لگاتے ہوئے بولیے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اگر وہ انگوشت نبی سوے فلک نہیں جاتی علماء کے حوالے سے شیر پر لاؤ ہوں اگر وہ انگوشت نبی شان رب بھائی مختصہ قبلہ اگر وہ انگوشت نبی سوے فلک نہیں جاتی تو پھر چاند کے چہرے پہ اتنی چمک نہیں آتی اگر وہ انگوشت نبی سوے فلک نہیں جاتی تو چاند کے چہرے پہ پھر اتنی چمک نہیں آتی اور جن گھروں میں رہتی ہیں فاطمہ زہرہ کی کنیزیں جن گھروں میں رہتی ہیں فاطمہ زہرہ کی کنیزیں ان گھروں سے چونیوں کی کھنک نہیں آتی ان گھروں سے چونیوں کی کھنک نہیں آتی اور جو پردے سے چہرہ نکلتا نہیں ہے وہ رسوائیوں میں اچھلتا نہیں ہے وہ کیسے سبھالے گی بچوں کو اپنے وہ کیسے سبھالے گی بچوں کو اپنے دپتہ بھی جس سے سبھالتا نہیں ہے وہ کیسے سبھالے گی بچوں کو اپنے دپٹہ بھی جس سے سمالتا نہیں ہے بلا کسی تاخیر کے بڑی تیسی کے ساتھ آپ حضرات کی خمصورت سماتوں کی دلیس تک الحمدللہ میں شائر اہل سنت مدہ رسول بلبلے باغ رزا جناب بھائی محترم شاہ نے عرب شاہ قبلہ مرادبادی کو پیش کرتا ہوں حضرت تیسی کے ساتھ تشریف لائیں آج پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں مستقبالیاں نارے لگا لیں نارے لگے تکبیر ہاتھ اٹھالیں مفتی صاحب آنے والے بعد میں حضرت کے بعد میں آئیں گے نارے لگے تکبیر نارے لگے سالت مسلکِ علیہ حضرت علماءِ اہلِ سنت اندھیری رات کے سینے سے نور نکلے گا اندھیری رات کے سینے سے نور نکلے گا مجھے یقین ہے سورج ضرور نکلے گا بہت اچھا بھائی محترم شانِ عرب آپ حضرات کو سنوا کر کے گئے انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں مبری رسول کی بہاروں میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے الحمدللہ خطیبِ اہلِ سنت مقررِ زیوقار علمِ نبی الفاضلِ جلیل استاذِ محترم حضرتِ اللہ حضرتِ اللہ مولانا محمد حسنِ عالم صاحب قبلہ مصباحی ساتھ ساتھ صوفیِ باسفہ خطیبِ اہلِ سنت حضرتِ اللہ مولانا مفتی محمد رضا رضا منظری صاحب قبلہ دامت برکاتہ ملکتسیہ وعالیہ ممبرِ رسول پر جلوہ گر ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب بہت قیزی کے ساتھ آپ حضرات حضرت کا خطاب سمات کریں گے میں چار مسئلے پڑھتا ہوں آسمہ گر تیرا مینار بہت موچا ہے اگر واقعی آپ حضرات بہت اچھا سننا جانتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو حضرت کو بتائیں کہ ہم کیسا سنتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ اچھا ایک بات مانیں گے آپ نبی کی جلسے میں بیٹھیں یہ جو بیچ میں کرسیاں خالی پڑی ہیں یہ خلا جو ہے اس کو پر کرنے میں ہی بھلا ہے اس میں اسے پر کر لیجئے گا اچھا نہیں لگ رہا بیچ خالی ہو جائے پھر معاملہ خراب ہو جاتا آپ آگے آجائیں بلی تیزی کے ساتھ میں اپنی انشاءاللہ حضرت کو آپ کی خوبصورت سماتوں کے حوالے بہت تیزی کے ساتھ میں کر دوں گا مزا تبیہ آتا جب بندہ سامنے سے ہو اس تاز سامنے ہو اور شاگر کی بھی آم نے سامنے سے جب پڑھے تب اچھا سمجھ میں آتا ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولیں یا رسول اللہ اور محبتوں کے ساتھ پیچھے والے بھی بول سکتے ہیں جائز ہے ان کے لئے بھی بولنا ایک بار ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولیں یا رسول اللہ اور محبتوں کے ساتھ بولیں لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ آسمانگر تیرا مینار بہت اچھا ہے آسمانگر تیرا مینار بہت اچھا ہے ان کی نالین کا میعار بہت اچھا ہے علماء کی توجہ کا طالب ہوں آسمانگر تیرا مینار بہت اچھا ہے ان کی نالین کا میعار بہت اچھا ہے ہم غلاموں کی غریبی سے نہ دھوکا کھانا ہم غلاموں کی غریبی سے نہ دھوکا کھانا ہم غلاموں کا خریدار بہت اچھا ہے ہم غلاموں کا خریدار بہت اچھا ہے اور کچھ اس طرح سے نبی کا غلام چلتا ہے شیر پڑھ رہا ہوں اگر واقعی مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ہے تو کوئی شخص خاموش نہیں رہے گا شیر پڑھتا ہوں اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہر آ کے بونے یا رسول اللہ کچھ اس طرح سے نبی کا غلام چلتا ہے کچھ اس طرح سے نبی کا غلام چلتا ہے صفو کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے کچھ اس طرح سے نبی کا غلام چلتا ہے صفو کو چیر کے جیسے امام چلتا ہے اور وہ دنیا تھی جہاں ظالم کا زور چلتا تھا وہ دنیا تھی وہ دنیا تھی جہاں ظالم کا زور چلتا تھا یہ حشر ہے یہاں آقا کا نام چلتا ہے یہ حشر ہے یہاں آقا کا نام چلتا ہے الحمدللہ بڑے پاعدب ہو کر کے آپ ادرات بیٹھے ہیں بھارت کے زمین پر رہنے والے ہیں غریب نواز سے پیار کرتے ہیں اگر خلافیں ہونے تو جان تھوڑی ہے بہت پہلے منفرانہ نے بہت پہلے نوہ دن دوری نے کہا تھا اگر خلافیں ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر قیزت میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور کوئی بھارت میں رہنے والا اگر غریب نواز سے پیار کرے گا تو کسی کی زبان خموش نہیں رہے گی کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے گا اگر خلافیں ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے ہمارا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں ابے کسی کے باب کا ہندوستان تھوڑی ہے ہمارا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باب کا ہندوستان تھوڑی ہے حضرات آئیے بلا کسی تاخیر و تلحید کے آپ حضرات کے خوبصورت شماتوں کی دہلیز تک الحمدللہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اب تشریف لارے ہیں میدانِ خطابت کے شاہ سوار سنیت کیلم بردار ناشرِ مسرقِ آلہ حضرت خطیب البراہیر وائزِ باکمال مقرر شریف مقال خطیب الحند حضرتِ اللہ حضرتِ اللہ مزاجِ وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے عدیرہ کاٹ کے سورس نکلنے لگتا ہے عجیب آپ ہیں جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں اوہے نبی کے ذکر سے پتھر پکھلنے لگتا ہے نبی کے ذکر سے پتھر پکھلنے لگتا ہے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں اپنے لہرہ ہیے گا اور نالے کا جواب اس انداز نہ دیں کہ آپ کی آواز بغداد شریف ہوتی ہوئی عجمیر شریف سے بغداد شریف ہوتی ہوئی سیدھا مصطفیٰ کے روزے مدینہ المنورہ میں جا کر تکڑا جائے پورا مجمع ہاتھ اکھائیے اور ہاتھ اکھائیے بولیے نارے تکبیر اللہ سلامت رکھے مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے آنے والے سالم اللہ آپ کو حج کی زیارت نصیب فرمائے آمین تو کہہ دیں آپ اللہ سب کو کروڑ پتی بنا دیں اب تو آمین ضرور کہیں گے بات اپنی ہے نا آپ لوگ دل لگا کے بولیے نارے تکبیر نارے رسالت مسلقِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت حضرت اللہ محمد حسنِ عالم صاحب قبلہ جشنِ رستار بندی نارے تکبیر نارے رسالت جس کی گفتار کا مفہوم سنا ہوتا ہے جس کی تقریر کا انوان وفا ہوتا ہے جب یہ کرتے ہیں سہیدی کے کرم کی باتیں سارا مجمع میرے آقا پہ فدا ہوتا ہے سارا مجمع میرے آقا پہ فدا ہے